سبسکرائب کو ایک چینل ایک سرائیز بجال آئیتا اسلام علیکم عزیز طلوع و طالبات جماعت نوہم کے سیاسی سائنس کے پہلے سبق جنگ عظیم کے بعد کے سیاسی واقعات میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے پہلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے شروعات کرتے ہیں سرد جنگ سرد جنگ جنگ عظیم کے دوران دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور سویت روس حلیف ممالک تھے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے لیکن جنگ کے خاتمے کے ساتھ دونوں ممالک ایک دوسرے کے حلیف یعنی مخالف بن گئے ان میں باہمی تاؤن کی جگہ باہمی مصابخت نے لے لی باہمی تاؤن یعنی ایک دوسرے کو مدد کرنا اب مصابخت یعنی ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا 45 سال پر محیط تھی یعنی یہ جو محصہ مسابقہ تھی یہ 45 سال تک چلتی رہی ان دنوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی لیکن دونوں کے درمیان اتنا شدید تناؤ تھا کہ کسی بھی وقت جنگ بھڑک اٹھنے کا خشہ لگا رہتا تھا یعنی سر جنگ میں کیا ہوتا تھا کہ اگر امریکہ کسی ایک ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا تو روس وہاں پہنچ جاتا روس اگر کہیں مداخلت کرتا جیسے کہ روس نے یہ ویتنام میں کرا تھا تو امریکہ وہاں پہنچ گیا اور امریکہ نے ویتنام کی مدد کی اسی طریقے سے روس افغانستان میں گز گیا تو وہاں پر بھی امریکہ نے اپنے اپنے مفادات کو مدنظر رکھ کر وہاں پر بھی دخل اندازی شروع کر دی تھی تو یہ براہ راست جنگ بھلے ہی نہ ہو لیکن جنگ کی جیسی صورتحال کو سڑ جنگ کی نام سے جانا جاتا ہے اب دیکھیں اس میں دو تین واقعات بہت اہم ہیں جیسے کہ کیوبا کا واقعہ ہے ایک یو ٹو نام کا ایک وہ ہے اس میں اور کچھ نئی تنظیم میں اس میں وجود میں آئی تھی جیسے کہ ناٹو سیٹو سویٹو اس دوران امریکہ سپر پاور تھا لیکن سوویہ تروز بھی جہوری اصلاح بنا کر اپنے فوجی خوت میں اضافہ کر کے سپر پاور بن گیا تھا یہ بننے کی کوشش کر رہا نہیں تھا بلکہ بن گیا تھا ان دونوں ملکوں میں جد و جہد اختیار کی رسہ کشی اصلاح کی دور نظریاتی اختلاف اور ایک دوسرے کو مات دینے کی نفسیات کی وجہ سے سرد جنگ کا آغاز ہوا اب دیکھیں اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ دونوں کے جو نظام ہیں جیسے کہ روس میں اشتراکی نظام تھا اور امریکہ اور مغربی موالک جیسے کہ برطانیہ انگلینڈ اور فرانس میں سرمایہ داران نظام تھا تو یہ اختیار کی رسہ کشی سیاست اور اصلاح کی دور سرد جنگ کے اثرات فوجی تنظیموں کا خیام سرد جنگ کے دوران دونوں ملکوں نے فوجی یعنی عسکری تنظیمیں خیام کی ان تنظیموں میں شامل ممالک کے تحفظہ سلامت کی ذمہ داری متعلقہ سپر پاور ملک نے لے رکھی تھی یعنی ایک تھا نیٹو نیٹو یعنی نارتھ ایٹلانٹک ٹریٹی ارگنائزیشن امریکہ کی بالا دستی والی فوجی تنظیم تھی یعنی وہاں پر امریکہ کی بالا دستی چلتی تھی اور وہیں وارسا معایدہ سوویت روسیہ غلبے والی فوجی تنظیم تھی اب یہ نیٹو میں انگلینڈ فرانس اور امریکہ اس کے علاوہ گریس وغیرہ ایسے بہت سارے ممالک تھے جس میں سوویت روس کے ساتھ وارسا معایدہ ہوا تھے یعنی اس میں روس تھا اس کے ساتھ چین تھا اور پولینڈ وغیرہ ایسے بہت سارے ممالک تھے کیا ٹیکنالوجی کی ترخیر بین الاخواہ میں امن کے درمیان کوئی تعلق ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے انسانی فلاوہ بہبود کیلئے ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے دوائیاں بنا کر اور دیسرے دیگر چیزوں کے ذریعے دنیا کی خدبینی تقسیم اب دیکھیں سرد جنگ کے دوران دنیا کے بہت سے ممالک ان دونوں بڑی طاقت انہیں سوپر پاور کے گروہوں میں شامل ہو گئے تھے جیسے کہ ممالک کے دو گروہ میں اس تقسیم کو خدبینی تقسیم کہتے ہیں یہ بائی پولر ہو گیا تھا یعنی ایک پول تھا ایک خدب تھا امریکہ دوسرا خدب تھا روس اس تقسیم کی وجہ سے سرد جنگ نے شدت پکڑ لیا تناؤ بڑھتا گیا اب یہ کیوبیا کی کیوبا کی جدد و جدد 1962 اسوی میں سرد جنگ کے دوران ایک اہم واقعہ ہوا تھا اس جدد و جہد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیوبا یہ جنوبی امریکہ کا ملک ہے وہاں پر کمینسٹوں نے حکومت قائم کر لی تھی اور روس نے ان کی مدد کی تھی اور امریکہ وہاں پر آ گیا تھا اس نے دوسرے انخلابیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی 1917 اسوی میں روس میں اشتراکی انخلاب رونما ہوا جس کے نتیجے میں سوویت روس وجود میں آیا نہایت خلیل مدت میں بینل اخوامی سطح پر اور سوویت روس کے درمیان بنیادی اختلافات تھے دیکھیں اشتراکی انخلاب جو کمینسٹ انخلاب تھا اشتراکی انخلاب تھا یعنی تمام چیزیں ملک کی ایسا کہتے تھے دونوں کے درمیان کیا فرق تھا امریکہ اور روس میں امریکہ سرمایہ داران نظام کا حامی ملک تھا روس اشتراکی نظریات اور واحد جماعتی اختیار کا حامی ملک تھا روس اور امریکہ میں دو پارٹی نظام تھا دونوں بڑی طاقتوں کو دنیا میں اپنی والا دستی خائم کرنا تھی یعنی امریکہ اور روس کو امریکہ کو سرمایہ داران نظام کے تشیر کرنا تھی سوویت روس کو اشتراکی تھی دونوں بھی ناکام ہیں دونوں بھی غلامی بنا رہے سب کو اپنی والا دستی میں اضافہ کرنے کے لیے دونوں بڑی طاقتوں نے دیگر چھوٹے ممالک کو اپنے گروہ میں کھیچنے کی کوششیں شروع کر دی تھی یعنی امریکہ اپنے بلوکمنٹ زیادہ سے زیادہ ممالک کو جمع کر رہا ہے اور روس بھی نتیجتاً فکری اعتبار سے یورپ دو عیسوں میں تقسیم ہو گیا ہے مغربی یورپ امریکہ کی خیمے میں چلا گیا ہے مغربی یورپ اور مشرقی یورپ روس کے خیمے میں چلا گیا ہے اب یہ دونوں بڑی طاقتوں نے اپنے خیمے میں شامل ممالک کو فاجی اور معاشی امداد فرام کرنے کی حکمت عملی اختیار کی اصلاح کی دوڑ سوپر پاور ممالک نے ایک دوسرے کو شائع مات دینے کے لئے بڑے پیمانے پر اصلاح سازی شروع کر دی اصلاح کرنا اصلاح سازی یعنی ساز و سامان بڑے بڑے ہتیار بنانا زیادہ سے زیادہ محلک ہتیار بنانے کے لئے درکار ٹیکنالوجی کے حصول کے لئے دونوں مخابلہ آ رہا ہی شروع ہو گئی یعنی دونوں ممالک بہتر ہتیار بنانے کے لئے شروع کر چکے تھے مخابلہ آ رہی کر رہے تھے لیکن دونوں بڑی طاقتوں کی اصلاح سازی کی دور کی وجہ سے عالمی امن و سلامتی کو خطرہ لاکھ ہو گیا اور اصلاح پر خواب اور ترکی اصلاح کی کوششیں بھی اسی دور میں کی گئی یعنی بھینکر اور خطرناک ہتیار تو بنا رہے تھے لیکن اس کی وجہ سے امن و سلامتی خطرہ خطرہ لاکھ ہو گیا تو کیا کرنا لگے پھر ترکی اصلاح یعنی زیادہ سے زیادہ جو فوجی سازوں سامانے اسے کم کرنے کی کوشش کرنے لگے علاقہ تنظیموں کا خیام اب دیکھیں جو سارک ہے وہ ایک علاقہ تنظیم ہے جو بھارت کے زیرے اثر ہے اب ان سوپر پاور ملکوں میں مصابقت تو جاری تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے بین الاخوامی تنظیموں کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں زیادہ تنظیمیں مخامی تنظیمیں بھی خیام کرتے تھے طب یہ امداد کیلئے ترکی پذر ممالک نے اخلاع علاقہ سطح پر باہمی تنظیمیں خیام کی ان ممالک کی نظر میں معاشر ارتخاء اہم تھا یعنی جو غریب ممالک تھے وہ کیا کرتے تھے وہ اپنے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا کر باہمی اشتراک سے ترکی کرنے کی کوشش کر رہے تھے یورپی ممالک نے یورپی یونین خیام کی جنوبی مشرقی ایشیا ممالک نے سنگاپور تھائیلینڈ ملیشیا انڈونیشیا فیلپائنس وغیرہ ممالک پر مشتمل آسیان آسیان تنظیم خیام کی آسیان تنظیم کہا کیا ہے جنوب مشرقی ایشیا ادم وابستگی اب یہ ادم وابستگی کیا ہے یہ سے ہم دیکھتے ہیں سرد جنگ کے آغاز کے ساتھ جہاں ایک جانب دنیا کی تقسیم جاری تھی وہیں کچھ ممالک نے کسی بھی سوپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر نا وابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا یعنی ادم وابستگی کیا ہے یہ دنیا میں جاری تقسیم کو روکنا جسے تحریک ادم وابستگی یعنی نام سمیٹ کہتے ہیں سرد جنگ کے دوران تحریک ادم وابستگی ایک اہم تحریک تھی اب تحریک ادم وابستگی کیا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد برعظم ایشیا اور افریقہ کے نئے آزاد ممالک نے ادم وابستگی کے نظریات کی حمایت کی جس کے وجہ سے یہ ایک اہم تحریک بن گئی اس میں کون کون سے تھے 1961 میں بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو یوگوسلاویے کے صدر مارشل ٹیٹو مصر کے صدر جمال عبدالناصر انڈونیشنیہ کے صدر ڈاکٹر احمد سکارنو اور گھانا کے قومی صدر قوم نکرومہ کی زیرہ خیاتت اس تحریک کا آغاز ہوا اس کے روح روا بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو ہی تھے یہ جو اسے نون الائن مومنٹ یعنی نام سمیٹ بھی کہتے ہیں تحریک ادم وابستگی کا تجزیہ تحریک ادم وابستگی نے نو آبادیہ سامراجت اور نسل پرستی کی مخالفت کی اس کے تین اہم باتیں ہیں نو آبادیہ سامراجت اور نسل پرستی کی مخالفت اس تحریک نے بین الاخوامی مسائل اور تنازیات کے پور امن حل پر زور دیا یعنی کوئی بین الاخوامی مسئلہ آتا ہے تو اسے پور امن طریقے سے حل کرنا چاہیے بھارت نے پنڈیت جوالال نہرو کی رہنمائے میں اس تحریک کی خیادت کی بات کے دور میں بھی بھارت نے اس تحریک کی فعال بنانے کی حمایت کی سر جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس تحریک کی اہمیت میں کمی نہیں آئی یعنی ابھی بھی یہ نون الائن مومنٹ جاری ہے اور بھارت کو اس کی سرپرستی حاصل ہے یہ تحریک انسانیت عالمی امن و سلامتی اور مساوات کی خدروں پر مبنی ہے یعنی نون الائن مومنٹ تحریک غیر وابستگی یہ انسانیت عالمی امن و سلامتی اور مساوات کی خدروں پر مبنی ہے اس تحریک نے ترقی پذر ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دی اس تحریک نے بین الاخوامی تنازیات کے پورا منحل کی کوشش کرنے کے لیے حوصلہ اوضائی کی ترقی اصلاح اور انسانی حقوق کی پاجبائی کی معاملات میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس تحریک نے غریب اور غیر ترقی آفتہ ممالک کے مسائل کو پرزور طریقے سے پیش کیا ہے اس تحریک نے ایک نئے معاشی عالمی نظام یعنی NIEO کے خیام کا مطالبہ کیا ہے یہ نئے عالمی معاشرتی نظام کیا تھا نیو انٹرنیشنل ایکنومک آرگنائزیشن یہ جس میں غریب ممالک کو غیر ترقی آفتہ ممالک کو فوقیت حاصل ہو اس قسم کی یہ تحریک تھی مختصرا یہ کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس تحریک کی اہمیت کم نہیں ہوئی اس تحریک نے زہر ترقی ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دیا اور بین الاقوامی سیاست میں متعدد معاشی اور سماجی تبدیلیوں کے روجانات پیش کیے ان ممالک کو بین الاقوامی سیاست میں باوخار مخام دلانے کا یقین دلایا یعنی بین الاقوامی سیاست میں جو غریب ممالک تھے وہ بھی اہمیت کے حامل ہو گئے سرد جنگ کا خاتمہ 1945 سے عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے والے سرد جنگ بعد میں اختتام پذیر ہو گئی یعنی سرد جنگ کب ختم ہوئی تھی یہ دیکھیں کہ 1991 میں سرد جنگ کا خاتمہ گزشتہ صدی کے آخر کا ایک اہم واقعہ ہے سرد جنگ کے خاتمے کی کئی وجوات تھی سب سے پہلی وجہ کیا ہے سوویت روس نے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کی جس سے معاشی نظام پر حکومت کی گرفت میں کمی واقع ہو گئی یعنی سوویت روس کھلی معیشت جو پہلے مخالفت کرتا تھا اشتراکی ملتہ اس نے سرمایہ داران نظام کو خبول کر لیا سوویت روس کے اس وقت کے صدر میکائل گوربچوف نے تشکیل نو اور شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا یعنی اس وقت کے جو صدر تھے انہیں نوبل انام بھی ملا تھا اگر آپ کے بارے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان پالیسی کی وجہ سے ذرائع ابلاغ پر گرفت میں کمی واقع ہوئی سیاسی اور معاشی شعبوں میں اہم تبدیلی آئی یعنی ان شعبوں کی تشکیل نو کی گئی جس کے وجہ سے جمہوریت کاری کو رواج حاصل ہوا یعنی جمہوریت کے لیے یہ ایک خوش آئین صورتحال آ گئی تھی سوویت روس کے زہر اثر مشرقی یورپ کے ممالک نے سرمایہ داران اور جمہوری نظام اختیار کیا جس کے وجہ سے وہاں حکومتیں تبدیل ہو گئی یعنی مشرقی یورپ کی بھی حکومتیں بدل گئی پہلے وہ یورپ کے سوویت یونین کے زہر اثر تھی سوویت روس کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور نئے ممالک وجود میں آئے گئے روس سوویت روس کا سب سے بڑا ملک بن کر اوبرا چلے دیکھتے ہیں اس کے آگے کے واقعات ناٹو کی جو تنظیم ہے ناٹو میں نامی تنظیم آج بھی موجود ہے لیکن اس کی نوعیت اسکری نہیں یہ اس کی نوعیت تو ابھی اسکری ہی ہے لیکن ابھی اسے یہ امن کے لیے ہر طرف کام کرنے والی تنظیم سمجھا جا رہا ہے ایک ہی سوپر پاور جس پر کئی ممالک مناصر ہو ایسے بینل و خوانی نظام کو یک خدبی نظام کہا جاتا ہے یعنی یہ سرد جنگ کے بعد میں یک خدبی نظام وجود میں آیا ہے یعنی دو سوپر پاور تھے تھے تو خدبی نظام تھا روس اور امریکہ آج صرف ایک ہی رہا سوپر پاور امریکہ تو اس سے یک خدبی نظام وجود میں آیا ہے جنگوں کا کھوکلاپن کے موضوع پر ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی مسئلے کو مذاکرات اور مفاہمت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے جنگ کے ذریعے مسئلے حل نہیں ہوتا جنگ کی وجہ سے ترقی کی رفتہ رکھ جاتی ہے بلکل صحیح ہے تینوں معاملات سرد جنگ کے بعد کی دنیا سوویت روس کا شرازہ منتشر ہونے کے ساتھ سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا یعنی جیسے سوویت روس بکھر گیا سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے اور نئے ممالک وجود میں آئے تو ویسے ہی سوویت روس کا سوپر پاور جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور سرد جنگ بھی ختم ہو گئی سوپر پاور رہ چکے اس ملک کے بکھر جانے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں بہت تبدیلیا ہوئی عالمی سیاست میں امریکہ واحد سوپر پاور رہ گیا مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات کے فروق کیلئے ماحول سازدار ہو گیا سرمایہ محنت عالمی عالمی بازار اور معلومات کے عالمی سطح پر توسیح ہوئی لوگوں میں نظریات کا تبادلہ بھی آزانہ طور پر ہونے لگا یعنی پہلے یہ تمام چیزوں پر پابندیا تھی اور جیسے ہی سرد جنگ کا خاتمہ ہوئے یہ تمام چیزیں آسان ہوگی تمام ممالک نے تجارتی تعلقات کو ترجیح دی جس کی وجہ سے دیگر ممالک کی امداد کا تصور پس 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 چلا گیا یعنی ہر کوئی اب بزنس کر رہا ہے تجارتی معاملات کو دیکھ رہا ہے معاشیت کو توجہ دے رہا ہے اس کی بجائے معاشی تعلقات کے خیام کی کوششیں ہونے لگی یعنی پہلے جس ملک کو دشمن کہا جاتا تھا اسے اب مخابل ملک کہنے کا تصور سامنے ہے پہلے دشمن کہتے تھے اب کہتے ہیں ہمارا حریف ہے مخابل ملک ہے اخوام متحدہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا عالمی امن اور سلامتی کے تحفظ کیلئے اخوام متحدہ کو ٹھوس اقدامات کرنے پڑتے ہیں محولیاتی تحفظ انسانی اخوہ کی پاجبائی مساوات مرد و ذن خدرتی آفات کا مخابلہ جیسے معاملات کو عالمی نویت حاصل ہوگی عالم کاری کا مفہوم گلوبالائیزیشن کیا ہے اس کے بارے ہم دعلم کریں سر جنگ کے بعد تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آگئی نیز محنت سرمایہ بڑے بڑے بازار اور معلومات کی دنیا بھی دنیا بھر میں توسی ہوئی عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات و نظریات کا تبادلہ شروع ہوا اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں بہت سارے نئے نئے چیزیں سامنے آئیں جس کی وجہ سے عالم کاری نے گلوبالائیزیشن وجود میں آیا یہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے یعنی یہ ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہ رہی ان تمام سرگرمیوں کو عالم کاری یعنی گلوبالائیزیشن کہتے ہیں عالم کاری کے جس طرح فواعدہ اسی طرح سے کچھ نقصانات بھی ہے جیسے کہ متعدد ممالک کی معیشت باہم مربوط ہونے کی وجہ سے تجارت اور معاشی اتحاد میں اضافہ ہو گیا بازار میں تیزی آگئے لیکن اس کے باوجود غریب اور عمی ممالک کے درمیان خلیج کم نہیں ہوئی اس سبق میں ہم نے انیس سو پیتالیس کے بعد سے عالمی واقعات کا مطالعہ کیا ہے سر جنگ کے دوران دنیا اسلاح کی دور ترگیسلہ کی کوشش عالم کاری کا مفہوم اب ہم اگلے سبق میں بھارت کی خارجہ پالیسی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے